کچھ لوگ یہ محفل کامیاب کیوں ہوئی یہ بتانا چاہتا ہوں اسکرین با سار یہ محفل کامیاب کیوں ہوئی یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ خوش ہیں دولت و سروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدھت کو دیکھ کر تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں پتہ ہے شیر حسن سماد کو دیکھ کر اور شاعر سے سامین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں شاعر سے سامین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں دیتے ہے دار شیر کی ندرت کو دیکھ کر شاعر سے سامین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں پتہ رہوئی میرے مدھا خانے کے تیس سال کے ہمسفر اور جنابِ وقال سلطان پوری جنہوں نے میں کیا بتاؤں کہ کربلا کا وہ رہانی سفر یہ جاتے ہیں ہم لوگ یہ جاتے ہیں ہم لوگ حشر تک لے جائیں گے بھائی کیوں آپ گناہ بھاگ کر رہے ہیں میں بھی سائنس کا طلب ہوں اور آپ بھی سائنس فکر روخ سے تھوڑا سا آواز تیز کر دیجئے کچھ لوگ خوش ہیں دولت اور سروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں شاعر سے سامین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں دیتے ہیں داعت شیر کی ندرت کو دیکھ کر دیتے ہیں داعت شیر کی ندرت کو دیکھ کر کوئی محفل کامیاب کیسے ہوتی زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار زہرا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر ایک نعرِ ہائیداری سب کچھ وہاں سے ملتا ہے آئیے جنابِ سلیم بلرامپوری جو شاعری اور ترنم کے شاہنشاہ ہیں بیتاو حلوری صاحب کے سلسلے میں صرف میں یہی کہا کرتا ہوں کہ مزاہ میں مولا کے فضائل فضائل کا رخ نکالنا آسان نہیں ہے مولا ہوئیے یہ پانی سے آپ نہ گھو رہیے آگے آگر بیٹھ جائے کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں معاملہ نیت کا ہے میں بادلوں کا کتنا احسان میں بہت سی شکریہ نہ کرتا ہوں کہ بغیر بلائے ہوئے لوگ آپ کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر ہمارا یہ سارا مسئلہ پیاس اور پانی کا تو ہے مولادہ ہماریے زہرا کی باردہ میں ہر ایک کا ہے وقار سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر کربلا کی بات کر رہتے ہیں میرے بھائی اجل کی شان ہے کیا اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے خاص عورتیں اُن لوگوں کو نظر جو یہ دھنکیاں دے رہے تھے کہ اربعین میں جو آئے گا وہ اپنا کفن لے کے آئے ہمارے مرجع وقت آیت اللہ سستانی نے اپنے حکومت سے اُچھا جب کوئی جاتا ہے تو ویزے کا ٹیکس حکومت لیتی ہے ہمارے مرجع وقت نے کہا کہ ویزے کا ٹیکس میں دوں گا اور مومنین کے لئے ویزے کا ٹیکس آیت اللہ سستانی جن کے پورے عمر کے لئے ہم لوگ دعا کریں اور پھر کیا ہوا ملادہ ہمائے اجل کی شان زمانے کو ہم بتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے کہا ہے موت کی دھمکی جو دے رہے تھے ہمیں کہا 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 ہے موت کی دھمکی جو دے رہے تھے ہمیں حسین والے کروڑوں میں کربلا آئے ہمارے موت کی موسیقی کربلا آئے کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے شام سے بھاگ کے جو آئے سوے کربو بلا شام سے بھاگ کے جو آئے سوے کربو بلا اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو سیستانی تیری آواز ہے یا برکے تپا خواہ کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو جانے کب پوچھ کریں سوے حرم حزب اللہ جانے کیوں کچھ کریں جانے کب کچھ کریں سوے حرم حزب اللہ نید اب آتی نہیں نجد کے سرداروں کو جو سعودی ہے پریشان جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو خون سنجیر کے ماتم سے بہانے والے کیا سمجھ پائیں گے باروت کو تلواروں کو کیا سمجھ پائیں گے باروت کو تلواروں کو فرق اتنا ہے کہ شو لوگ کو وہ بھرکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو اور میں اپنے بھائی شاید میں واقعا غضب کی سانس ہے ان کے اندر خدا اسے سلامت رکھے اور میں ان کی طرف سے ایک شے پیش کر رہا ہوں نارے حیدر کرار وہ پیمانہ ہے نارے حیدر کرار نارے حیدر کرار وہ پیمانہ ہے اس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غضاروں کو اس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غضاروں کو نارے ہے یہ دین ظلم کی سرکار تمامی ابھی مرے بھائی سلیم صاحب ہیں ابھی بیتاب صاحب ہیں میں ابھی آخری نظم اور آپ کی ذمہ تمام یہ دین ظلم کی یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا یزیدیوں کا طرف دار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے ازادار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے ازادار ہو سہی سکتا حسین والا ہوں میں جو اپنے تاجِ ذلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رولا کر تھا جو بہت مصرور جو تاہیات سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی تھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس کے ظلم کی تھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو فاسی چاہا کے آیا ہوں زیر松 زیر пятال زیر 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 ظهہ crises că زیر で مولا ہوں میں حسین مولا ہوں میں مولا ہوں میں یہ بات سچ ہے مخال یہ یہ تبرکہ دسکری صاحب اتنے آسانی سے ہم تو ہم تک نہیں پہنچے ہیں گتاب صاحب ہاتھوں سے سلیم صاحب جناب صاحب میں تمامی شورہ کو حاضر و ناظر کہہ کے یہ شیر آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں مولا ہوں میں یہ بات سچ ہے مخالف میرا زمانہ ہے علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے ہر ایک حال میں فرشِ عذا بچھانا ہے ہر ایک حال میں فرشِ عذا بچھانا ہے وجود سچ ہے اپنا اپنا وجود وجود اپنا یہ سچ ہے مٹا مٹا دیا میں نے عذا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا عذا بچھانا ہے آپ کی زندگی کی ترجمانی کرتا ہوا ہے یہ بند ملادہ ہمائیے دلی اچھا نہیں لگتا بمبئی اچھا نہیں لگتا دوبئی اچھا نہیں لگتا محرم کا چاند نظر آیا تو اپنا وہ گاؤں نظر آنے لگا کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں یا میں نے بین الحرمین اپنے مولا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بند پیش کی کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں ایک ہمتی نصرہ وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں وطن میں اپنے غمِ بے وطن مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذاب بچھاتا میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ عذاب بچھاتا ہوں مناتا ہوں میں ٹوٹے گھر میں بھی فرشِ آپ کی حیثیت کیا مناتا ہوں وہ مفلسی میں بہا حوصلہ بڑھاتی ہے مناتا ہوں 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 آخری بند اور آپ کی ذمہ تمام غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں یہ پچاس سال ذمہ داری ٹوٹنے کے بعد بڑے عجیب و غریب گزرے لیکن میرے بزرگوں نے اپنے مولا کے ذکر میں کمی نہیں آنے دی غمِ حسین میں زیور بیچ بیچ کر کے لیکن عزداری کو برقرار رکھا آج جن لوگوں نے سیدہ کے لال کا ذکر منایا اس انداز سے مولا نے ان کے گھر کو دولت سے بھر دیا غمِ حسین میں روتا ہوں اور رولاتا ہوں میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں جو پاس ہے وہ غمِ شاہ میں لٹاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں غریب ہو کے بھی فرشِ عذا بچھاتا ہوں جہان چھلیت وہ دولت زمیداریت جہاں جہان چھلیت وہ دولت زمیداریت نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ ازاداریت جہان چھلیت وہ دولت زمیداریت نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ ازاداریت حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں میرے دو میں جن کا خود فین ہوں لیکن جلدی لی پڑھ دیتا ہوں نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے ذکر اسغر کہہ رہا تھا مسکرانا چاہیے ملاہو میں خاص طور سے یہ وہ وقت تھے جب ازاداری پیک پر تھی دنیا کے سارے پرگرام پر اثر پڑ گیا لیکن ہماری ازاداری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا جلدی لی پڑھ دیتا ہوں ملاہو میں نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے حالانکہ یہ سب مضمون ہمارے بیتاب صاحب کا ہے لیکن میں بیچ میں لپک لیتا ہوں اور اسے سیریس بنا دیتا ہوں بس ان کے میں ہم میں یہی فرق ہے کہ یہ سیریس کو مزاہ کے پیمانے میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں جو واقعاً بہت تف احترام بھی برقرار رہے احترام بھی برقرار رہے مولا کا ذکر بھی ہو جائے اور آپ مسکرائیں بھی خوب یہ بہت تف ملاہو ہمائیے اور کسی ایسے مضمون کو سیریس لی پیش کرنا یہ اتنا تف نہیں ہے جتنا بیتاب کی کا میدان ہے اور یہ مولا کی عطا ہے ملاہو ہمائیے نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے ذکر اصغر کہہ رہا تھا مسکرانا چاہیے ذکر اصغر ملاہو ہمائیے شہر کا ہنگام کہتا تھا خزانہ چاہیے اور حکومت کہہ رہی تھی سبر کرنا چاہیے دیکھی جاتی تھی خزانے پر وہاں لمبی قطار سب یہ کہتے تھے کہ ہم کو ہائے پیسہ چاہیے اُڑ رہے ہیں جو امیری کی فضا میں رات دن کوششیں یہ ہے زمین پر ان کو لانا چاہیے ملاہو ہمائیے آپ سوچ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں لیکن یقیناً اس شیر سے اپنے آپ کو جھولوں گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے ملاہو ہمائیے ذکر اصغر کہہ رہا تھا صدقہ ہو فطرہ ہو یا کیک خمس ہو یا ہو زکاة اقتصادیات کو اس سے سمجھنا چاہیے دولتِ مثلِ خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے کالا دھن کر کے اکٹھا جوگنی کہلا گئے کالا دھن کر کے اکٹھا جوگنی کہلا گئے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھنا چاہیے غاسبِ باغِ فِدق کی نسل دہشتگرد ہے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے ملانا حمائیے دنیا کو بھکمری سے کیسے مٹایا جائے میں نے نجف میں اس نظم کو پڑھا اور آیت اللہ باقر صدر جنہوں نے اسلامی بائیں اقتصاد و نا نام کی بے مثال کتاب لکھی جس کے فارمولے کو دنیا اقتصادیات کی دنیا جسے اپنا رہیے میں نے ان کی نظر کیا ملانا حمائیے شیر پیش کرنا چاہتا ہوں جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے کیا سنا آپ نے بھائی حقی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بیچی جھک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا کالا دھن سفید کیسے کیا جائے وہ بھی اسی پلیٹ فارم سے فارمولا ملے گا اگر یہ شیر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں دوستو میرے مولا کے سامنے ایک ظالم نے دولت کی دیوار کھڑی کر دی میرے مولا نے اس کے دولت کی دھجی اڑائی اس کے رونت کی دھجی اڑائی مولا دو حمیب کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا بھائی دوستو اس طرح کے مضامی نظم نہیں ہوتے میں حوصلہ کرتا ہوں اور آپ میں میرے حوصلہ افضائی کرتے ہیں مولا حمیب کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کینا لین سی دھی اس کو دینا چاہیے کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کینا لین سی دھی اس کو دینا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے ہم سے پوچھو کس طرح سے خرش کرنا چاہیے اب اس شیر کا استقبال آپ کریں دوستوں جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعا عزاداری کیا ہے مولا کا ذکر کیا ہے دنیا کی مصیبتیں کیا ہیں مولاد احمید حق کی دولت کو کمائیں خو کھائیں بے جھجک جو بچے پھر پانچوان تقسیم کرنا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے ایجازے ازا ایس کو سمجھنا چاہیے شادیاں تو رک گئی مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے ایجازے ازا اس کو شکریہ محبت پانچوانا